اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ تمام بچوں اور بڑوں کا بھی استقبال ہے ویلکم ہے ہماری پروگرام کاریم کاریم اور اب ہم دیکھنے والے ہیں سونے اور اٹھنے کے عادت لیکن پہلے سوال یہ اٹھتا ہے کیوں کیوں سونے اور اٹھنے کے عادت نیند آئے گی تو سو جائیں گے آنکھ کھلے گی تو اٹھ جائیں گے اس میں سیکھنے کی کیا ضرورت ہے آپ لوگ بتائیے دعا سونے کے دعا پڑھنے کا اٹھنے کے دعا پڑھنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے اللہ تعالی ہم سے خوش ہوتے ہیں یہ بھی عبادت بن جائے گی سوتے ہیں آرام ہوتا ہے اٹھتے ہیں آنکھ کھلتی ہیں لیکن یہ بھی عبادت بن جائے گی اگر ہم اس کے اندر آداب فالو کریں گے اس کا بھی عجر ملے گا اس کے اندر بھی ثواب ملے گا یعنی کہ الحمدللہ حفاظت بھی ہوتی ہماری شیطان سے حفاظت ہوتی ہے ہماری کئی سارے طاعت کے برے خواب وغیرہ سے بھی حفاظت ہوتی ہے برے خواب بھی دیکھتے ہیں اور کئی بات بچے ہیں نا ڈر جاتے ہیں نیند سے آہ چلا کے اٹھتے ہیں سنائے کبھی ہاں میں بار اٹھا تو آپ کو پتا ہے کہ بچنے کے لیے بیس طریقہ ہے کہ سونی اور اٹھنے کے عداب سیکھ لو انشاءاللہ تو حفاظت بھی ہوتی ہے پروٹیکشن ہوتا ہے عجر ملتا ہے اللہ تعالی بھی خوش ہوتے ہیں اور یہ سونے اٹھنے میں بھی ہمارے لیے بھلائی ہوتی اچھائی ہوتی ہے اور کچھ چیزیں ہیں دور کلوس کر دو ہاں اور کھانے کے برطن ہو اسے کور کر دو اور کور کرتے وقت اور دروازہ بند کرتے وقت کیا کہنا ہے بسم اللہ کیونکہ شیطان وہ دروازہ جو بسم اللہ کہہ کر بند کیا گیا ہے اسے کھول نہیں سکتا اور وہ برطن جس کو کور کی ہم نے بسم اللہ کہہ کر اس برطن جو کھانا ہے وہ کھا اور پی نہیں سکتا ہمارا کھانا محفوظ ہے سیف ہے انشاءاللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث بخاری میں کہ جو چراغ ہے جو لائٹ ہے اسے آف کر دو یہ بھی حدیث ہے سونے سے پہلے ایک اور چیز بہت اہم ہے اور وہ ہے وضو کر کے سونا چاہیے کیا کر کے سونا چاہیے وضو اور اب آپ آتے ہیں بستر پر اور کون جائے گا اڑوا ہم دیکھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بستر کو جھاڑو تین بار اپنے داخلی ازاری اپنے کپڑے کے اندرونی حصے سے اب آپ کے جو پینٹ ہے جو آپ ابھی آج پہنے ہوئے ہو اس سے جھاڑ تو نہیں سکتے ہیں تو کوئی اور چیز کالرز بولتے ہیں کہ اگر یہ نہیں ہے تو جو مل جائے ابھی آپ کو کیا مل رہا ہے جھاڑنے کے لئے جھاڑنے کا مطلب سمجھتے ہیں کیا چھٹکنا ڈسٹ کرنا تو جھاڑنا ملتا ہے تین بار تو تھوڑا سے اٹھ کر جھاڑ دو پھر بیٹھو کیا چیز سے جھاڑوں گے آپ ہاتھ سے نہیں جھاڑنے کا ہاتھ کے اوپر کوئی کور ہو چلی آپ یہ لے کی جھاڑ سکتے ہو جھاڑو تین بار اکتی محنت لیکن ایک اور option آپ کے پاس یہ چادر ہے تو یہ چادر سے بھی آپ جھاڑ سکتے اس کو رکھ دیجئے کیونکہ یہ تو بہت زیادہ محنت ہو گئی آپ کو یہاں سے بھی اس سے بھی جھاڑ سکتے ہیں تین بار ٹھیک ہے جھاڑ دیئے آپ جھاڑنے کے بعد آپ آجائی بستر پر آپ سونے کے لئے تیار ہیں سونے کے عداب میں سب سے پہلے سونے سے پہلے بیٹھو بیٹھ کر کے آپ پڑھوں گے کچھ دعا اور اسکار اچھا میں long نہیں بتا رہا ہوں میں short بتا رہا ہوں جو آپ بچے easily کر سکتے ہو یہ دعا پڑھنے سے کیا فائدے ہوں گے وہ بھی میں بتاتا ہوں پہلے بتاؤ کہ کسے آیت القرصی پتا ہے میں کو پتا ہے اللہ لا الہ الا ہوا الحیو القیوب رہا دے اگر آپ آیت القرصی سونے سے پہلے پڑھوں گے تو کیا فائدہ ہے کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آپ کی حفاظت کریں گے گارڈ کریں گے اور شیطان آپ کے قریب بھی نہیں آسکتا ہے شیطان آپ کے قریب نہیں آسکتا ہے آپ کو کیا چاہیے شیطان قریب چاہیے نہیں چاہیے آپ سو رہے ہو تو شیطان قریب چاہیے دور چاہیے نہیں چاہیے شیطان قریب نہیں چاہیے نہیں چاہیے تو شیطان قریب نہیں آسکے گا اگر آپ تین قل پڑھیں گے تینوں قل پتا ہے تین بار تین بار نہیں ہو سکتا لیکن بیٹر ہے تین بار ہے model دم کرنا کسی بلتا ہے ہاں فوک کے ساتھ سلائٹلی تھوڑی سی سلائٹلی ہوا میں تھوڑی سی توک ہوتی ہے ہاتھ پر دم کرو اور دم کر کے فیس پر آپ کرو کرو کر کے بتاؤ فیس پر آپ کرو پھر ہیٹ پر اپ کرو پھر بارٹی پر آپ کرو گرو مد پھر بارٹی پر آپ کرو جہاں تک پہنچ رہے ہو back پر up کرو جہاں تک کہ میں back پہنچ رہی ہے ہاتھ پر up کیے hands پر hands پر up کرو یہ کیا ہو گئی آپ کی body کا protection ہو گیا اور اگر آپ surat البقرہ کے last two verses last two verses معلوم ہے آپ کو آمن الرسول آمن الرسول اگر یہ جو دو last verses ہے نا اگر آپ یاد کر لوں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آپ کو باقی چیزوں میں کافی ہو جائیں گے مطلب سفیشنٹ ہو جائیں گے تو یہ بھی دو چیزیں ہیں آپ دیکھو کیا ہے آپ لوگ سن لوں آج تین چیزیں سیکھیں کیا تین چیزیں آیت القرسی تین و پل کھنی بار اگر کبھی بہت زیادہ نیند آ رہی ہے تو کم سے کم ایک بار پڑھ لو نہیں تو تین بار بیٹر ہے اور اس کے بعد میں آمن الرسول یاد کرو انشاءاللہ یاد کرو اور رات میں سوتے ٹائم پہ ایک بار پڑھو باقی چیزوں میں سے کافی ہوگا باڈی پہ آپ نے دم کیے اب آپ سوتے ٹائم کی دعا نیچے جا کے پڑھیں گے نیچے جائیں گے سونے کے لئے سونے کے حدہ بھی ہے آپ اپنا right hand اپنے سر کے نیچے رکھیں گے اور سر میں کون سا حصہ ہمیں ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے گال کا حصہ یعنی تھوڑا سا نیچے کر کے آپ right side پہ سویں گے کونسی side پہ right side پہ سونا ہمیں ملتا ہے اور چادر اور کے سونا بہتر ہے اگر آپ کو گرمی لگ رہی ہے تو الگ بات ہے کیونکہ اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں حدیثیں ملتی ہے اور یہ ستر اور پردہ پوشی کے اعتبار سے بھی cover کرنے کے اعتبار سے بھی اچھا ہے تو چادر اور کا سونا بہتر ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر بچہ بڑا ہو آپ کی عمر کتنی ہے حدیث ہے بوداؤد میں دس سال کے ہو جائیں اس کے بعد ایک میٹرس نہیں ہو سکتی الگ گدیلہ الگ میٹرس ہونا ضروری ہے کتنے سال کے بعد دس اس سے پہلے میں کبھی قریب بھی ہو جائے بازو میں تج بھی ہو جائے میٹرس تو بھی کوئی اتنا پرابلم نہیں ہے لیکن دس سال کے ہو گئے تو الگ اوکی انشاءاللہ ابھی سو گئے کیا دعا پڑے سونے سے پہلے سونے سے پہلے دعا پڑیں گے صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہم بسمکہ اموتو واہیا کون ترجمہ بتائے گا میننگ کون بتائے گا اللہ بسمکہ تیرے نام سے اموتو میں سوتا ہوں واہیا اور میں جاکتا ہوں کس کے نام سے سوتے ہیں اللہ اللہ کے نام سے سب کام کرتے ہیں کھاتے ہیں اللہ کے نام سے ہاں کپڑے اتانے سے پہلے سے بھی گھر میں جانے سے پہلے بھی بسم اللہ اور سوتے جائیں تے بھی اللہم بسمکا اموتو واہیا میں مرتا ہوں واہیا اور میں زندہ ہوتا ہوں اموتو مطلب مرنا پتہ ہے آپ کو مرتے ہیں تو باڈی میں سے روح چلی جاتی ہے جب سوتے ہیں تو بھی باڈی میں سے روح جاتی ہے اللہ کے پاس پھر واپس آتی ہے اموتو واہیا میں مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں ہمیں زندگی کس نے دی اللہ نے اور موت کون دے گا اللہ دے گا سب کچھ کس کے ہاتھ میں اللہ کے ہاتھ میں بس اتنا سا کر کے ہم سو گئے تو ہمارے پاس پروٹیکشن ہو گیا ایک اور دعا ہے اگر آپ سیکھ سکو تو سیکھئے صحیح مسلم میں حدیث ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سونے سے پہلی دعا پڑے اللہمہ اسلمت نفسی علیک وفوتت امری علیک والجہت زہری علیک رغبتن ورہبتن علیک لا ملجا ولا منجا منکا اللہ علیک آمن تو بھی کتابی کاللدی انزلت و بھی نبی کاللدی ارسل جو یہ پڑھ کے سوئیں گے اور اگر انتقال اس رات میں ہو گیا تو فطرت پر انتقال ہوگا چلو سو گئے اب ہم اٹھنے کے عذاب دیکھیں گے وہ بھی ہم شاٹ دیکھ رہے ہیں اور وہ آئے سلیپنگ 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 اب بات تو ہونی چاہیتی کہ صبح اٹھنے کے بعد کیا کرے لیکن ہم لوگ ایک خاص بات کرنے والے ہیں سنو بچوں پتہ ہے آپ کو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی برا خواب آ جاتا ہے برا خواب اگر آ گیا تو کیا کریں گے چلیئے سیکھتے ہیں اروا اٹھتا ہے سیڈنلی برے خواب سے اٹھ جاؤ اب پڑھوں گے تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے تو کیا پڑھیں گے آپ کو برا خواب آیا ہے کبھی کیا کرنا چاہیے یاد رکھیں گے انشاءاللہ پھر اس کے بعد کہتے ہیں میں اللہ کی پناہ مانتا ہوں اس خواب کے شر سے شر کا مطلب برائی خواب کے انتہ کچھ آیا نا ڈڑھاونا آیا کچھ کہری آیا کوئی چیز سے در لگا تو وہ چیز کے شر سے برائی سے ہم کس کی پناہ مانتے ہیں اللہ کی کہ یہ چیز کچھ نہ ہو تو دو چیزیں فرس آعوذ باللہ اور پھر آعوذ باللہ من شر رضا لکا پھر ایک چیز ملتی ہے کہ لیف سائیڈ پر سلائٹلی ہیٹ ٹرن کرو سلائٹلی اور تین بار لیف سائیڈ پر سلائٹ سپٹ کرنا ملتا ہے کرو ہلکے سے ہاتھ نہیں ہاتھ وہیں پہ صرف لیف سائیڈ پہ ہوا میں تین بار کرو ہاں لیف سائیڈ پہ یہ کرنا تھرڈ تین آپ لوگوں کو پوچھوں گا جو یہ صحیح جواب دیں گے انکوئی بک سٹار دوں گا انشاءاللہ ہاں اوکی ٹیبل پر جانے کے بعد تو تین چیزیں ہوگی تھرڈ تین کیا تھی لیف سائیڈ پہ تھوک تھوک بہت زوست ہیں ہاں خو کر کے پورا تھوک رہے بسا نہیں کیسے ہلکے سے اوکی پھر اب تم رائٹ سائیڈ پہ سوئے تھے تب برا کھاب آیا کرو ہاتھ بدل کر سونا اچھی کرو ہاتھ کرو ہاتھ کرو ہاتھ کرو ہاتھ رائٹ پہ سوئے تھے اب لیف پہ سو جاؤں گے مطلب لیف پہ سوئے تھے اگر لیف پہ سویا برا کھاب آیا تو تو رائٹ پہ تن ہو جائیں گے سمجھ رہے ہو اروا کیا رائٹ پہ تھے اور برا کھاب آیا تو لیف پہ سو جانے کا اور لیف پہ برا کھاب آیا تو رائٹ پہ سو جانے کا چار چیزیں ہو گئی اور اگر آپ اٹھ کر وضو کرتے ہو نماز پڑھتے ہو تو اور اچھا ہے ہم نیکس ڈے صبح میں آپ کا برا کھاب کسی کو مت بتاؤ جنرلی کیونکہ اس کا کچھ برا اثر ہونے والا نہیں انشاءاللہ ہاں اس کا برا کھاب کسی کو مت بتاؤ کیونکہ اس کا برا اثر انشاءاللہ نہیں ہونے والا ہے آپ سمجھ گئے کون ریپیٹ کرے گا بولو نمبر ون ہم آپ بھی ریپیٹ کروں گے اوکے پہلے آپ بولو نمبر ون دعا پڑھتے سونے کا نہیں نہیں اگر برا کھاب آیا تو نمبر ون دوسری کھاب رائٹ سائٹ پہ کھاب آیا تھا کھاب آیا تو وہ تو لاس تھا لاس پوائنٹ تھا پہلے کیا کرنا اٹھ کر کے کھاب سے دیکھ کے اٹھے تو کیا کریں گے فرس پوائنٹ آوذ باللہ من شہتان و رجیم پڑھ پھر پھر آوذ باللہ آوذ باللہ من شرر ریزالی کا پھر تھرڈ تھرڈ اوکے آپ نے ٹرائے کیا ویری گوڈ ماشاءاللہ جسنا بتائیں گے ہاں جی فرس پوائنٹ فرس پوائنٹ خواب آگا تو آوذ باللہ من شہتان خواب کوئی بھی خواب یا برا خواب برا خواب yes سیکنڈ پوائنٹ سیکنڈ پوائنٹ آوذ باللہ آوذ باللہ من شہدری ذالی کا تھرڈ پوائنٹ تھرڈ پوائنٹ رائٹ پھر لائف نہیں نہیں آپ ایک پوائنٹ مس کر رہے ہو کانسا پوائنٹ مس کر رہے ہو تھرڈ کان بتائے گا آپ بتاؤں گے وزو تو وہ فیفت پوائنٹ تھا تھرڈ پوائنٹ کیا ہے نمات وہ بھی فیفت پوائنٹ میں کانٹ کریں تھرڈ پوائنٹ تھا لیفت سائیڈ پر تین بار تھوکنا نہیں ہے ہلکا تین بار اور فوت کیا کرنا ہے کروڑ بدل کر کے سونا ہے اور فیفت کیا کرنا ہے اور فیفت اگر لیفت پر خواب آگا برا خواب آگا سونے کا نہیں فیفت آپ وزو کرو یا نماز پڑو تو اور اچھا ہے الحمدللہ اور ایک بات میں نے کہا سکس نیکس دے اس خواب کو بولنا نہیں آپ سکول میں آگر بول رہے وہ معلوم ہیں کل مجھے یہ خواب آیا تھا دراؤنا شیر دکھا تھا کل یہ خواب آیا تھا دوسروں کو جا کے مت بتاؤں نہیں بتائیں گے انشاءاللہ کیونکہ اس کا برا اثر کچھ نہیں رہے گا انشاءاللہ اگر کبھی نین میں گھبراہت ہو ایسے برا خواب دکھے تو ایک اور دعا ہے اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ کہ اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے پاک کلمات کے پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک کلمات کے پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ کے گذب سے اللہ کی سزا سے اور جو شیعاتین ہوتے ہیں نا شیطان ان کے حمزات ان کے جو وسوسے ہوتے ہیں جو وہ لوگوں کی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں اس کے برائی جو ہوتی ہے ان کے جو کام ہوتے ہیں اس کی برائی سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اور وہ جو شیعاتین ہے وہ میرے پاس آئے میرے قریب آئے میں اس چیز سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں تو یہ دعا بھی پڑھنا ملتا ہے اگر یاد ہے یہ بھی پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ نہیں تو جو سکھایا گیا وہ بھی کافی ہے سوتے 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 فائنلی وقت آتا ہے اٹھنے کا اب اٹھنے کے آداب میں آپ جب اٹھیں گے تو چند چیزیں کرنی ہے اٹھ جاؤ اٹھنے کے بعد اٹھنے کی دعا کون بتائے گا الحمدللہ اللہ آہیانا بادما آماتنا ویلہی نشور ساری تعریف اللہ کی جس نے ہمیں زندہ کیا موت کے بعد اور اسی کے پاس تو واپس لوٹنا ہے نین جو ہے موت کی طرح ہے میں نے بتایا تھا تو اس موت کے بعد اللہ تعالی نے ہمیں پھر سے زندگی دی تو ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں کئی بچے کیا کرتے ہیں صبح صبح اٹھتے ہیں روتے ہوئے تو روتے ہوئے اٹھنا ہے نہیں کچھ لوگ اٹھتے ہیں ناشکری سے اٹھتے ہیں اللہ تعالی کی ناشکری کرتے ہوئے اٹھتے ہیں ویسے ایک اٹھنا ہے نہیں کیسے اٹھنا ہے اللہ کی تعریف کرنا ہے الحمدللہ الحمدللہ انہیں تعریف ایک چیز ہو گئی نمبر ون نمبر دو نین کے اثرات ہوتے ہیں نا کیا اثرات نین کا کیا اثر ہوتا ہے فیس پر بتاؤ فیس پر کیا ہوتا ہے آپ میں کچھ آ جاتا ہے تو اس کو ہٹا دینا اس کے اثرات کو جیسے رب ہوئے کر دینا ایسا ایک ہی سنت ہے یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے اور کیا کریں گے نمبر تری آپ جائیں گے اور جا کر کے اب کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کچھ کھانے کے لیے ناشتہ ریڈی ہے تو سو کے اٹھے سیدھا جا کے ناشتہ کھائیں گے نہیں اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ نہیں کھانا ہے جب تک ہاتھ کو تری ٹائمز نہ دھولو تو تری ٹائمز واش کرنے کے بعد اچھے سے واش کرنے کے لیے تری ٹائمز پھر کھا سکتے ہیں اور برش کرنے کے بعد تو ہم دیکھتے ہیں اٹھنے کے بعد برش کرنا ہمیں ملتا ہے یعنی کہ مسواک کرنا یا برش کرنا وہ ہمیں ملتا ہے اور ایک چیز ملتی ہے وہ ہے ناک میں پانی دالنا اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم سوتے ہیں نا تو شیطان ناک کے اپر پورشن میں آکے اپنی جگہ بناتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ ناک میں پانی دالو اور سنف آؤٹ کرو تری ٹائمز یہ کرنا چاہیے تو وہ بھی گندگی جو ہے نا کلین ہو جاتی ہے تو ہم لوگ یہ یہ ملتا ہے اور of course ہیلڈی ہابیٹ کے طور پر صبح اٹھ کر باترون جانا فریش ہونا یعنی کہ ٹوائلٹ جانا وہ بھی ہمیں ملتا ہے تو کھانے سے پہلے ہاتھ واش کریں گے موہ واش کریں گے اور ہم دیکھتے ہیں صبح اٹھنے کے عداب میں سے نوز میں پانی دال کے نوز کو اچھی طرح سے تری ٹائمز کلین کناہ بھی ملتا ہے بس اتنا سا یہ ہو گئے صبح اٹھنے کے عداب اٹھتے ہی ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں اور اس کے بعد فجر کی نماز وقت پہ پڑھنا ہے انشاءاللہ ہاں اس کا وقت نہیں چھوڑنا ہے وقت پہ پڑھنا ہے اور برے کاموں سے بچنا ہے اچھا کام شروع کرنا ہے دن شروع کر رہے ہیں انرجیٹکلی شروع کرنا ہے انشاءاللہ تو یہ ایک چیز ہمیں مل رہی ہے ایک اور چیز ہمیں ملتی ہے صحیح بغائی کے حدیث ہے کہ جب ہم سوتے ہیں تو شیطان تین گانٹ باندیتا ہے اور جب صبح اٹھ کے اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ایک گانٹ کھل جاتی ہے وضو کرتے ہیں تو دوسری گانٹ کھل جاتی ہے اور نماز پڑھتے ہیں تو تیسری گانٹ کھل جاتی ہے تو آپ بچے یہ تینوں گانٹ کھول کر کے ایک انرجیٹک ڈے سٹارٹ کریے تو اس سے ہمیں ایک اور بات ملی کہ وضو کرنا صبح اٹھ کر اور وضو کریں گے تو وضو میں ہاتھ بھی واش کر لیں گے آپ میں بھی پانی چلے آئے گا تو وہ ساتھ ساتھ میں کور اپ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ تو یہ چند باتیں ہیں اور یہ اگر ہم کریں گے تو اللہ کی مدد سے یہ دن کی بیسٹ شروعات ہے اس کے بعد میں اچھی طرح سے نماز پڑھنا ہے فجر کی نماز وقت پر پڑھنا ہے کبھی کسی وجہ سے اگر کسی کی فجر کی نماز چھوٹ گئی اور لیٹ آنکھ کھلی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسے اٹھو ویسے نماز پڑھو مطبع ایسا نہیں کہ لوگ بعد میں نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں زہر کے ساتھ پڑھوں گا ویسے نہیں اگر کسی وجہ سے مس ہو گئی جو نہیں ہونی چاہیے فجر کی نماز وقت پر پڑھنا چاہیے لیکن اگر مس ہو گئی اٹھے تو پڑھنا کب ہے جیسے اٹھتے ہیں ویسے پڑھنا چاہیے تو یہ چند باتیں ہیں اچھے دن کی شروعات کریے انشاءاللہ اور اچھی سی زندگی گزاریے فائنلی اللہ کے پاس پہنچے کامیابی کے ساتھ اسی کے ساتھ ہم آج کے اپیسوڈ کو ختم کرتے ہیں دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام تالہ اللہ اللہ السلام علیکم اللہ اللہ